نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے سعودی عربیہ سے ریلیٹیڈ سب سے زیادہ لوگوں کا کیسن ہوتا ہے سعودی عربیہ میں سب سے بڑی پروگلم یہ آتی ہے کہ سر کفیل کو وہ بدلا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سعودی عربیہ میں ایک بار چلے گئے تو آج تک تو یہی تھا کہ کفیل آپ نہیں بدل سکتے اگر آپ کفیل سے جو چھوڑ گی دوسری جگہ جاتے تھے تو آپ کو وہ چوری کے الجام میں اندر کرواتا یا پھر وہ آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتا بلیک لیسٹ ہو کے آنا پڑتا وغیرہ وغیرہ کئی طرح کی سمسے ہیں تھی لیکن جی ہاں ابھی آپ اگر آپ کا کیسن یہ ہو سکتا ہے کہ کیا سعودی عربیہ میں کفیل بدلا جا سکتا ہے تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بنایا تھا آپ سب کو پتائیے آٹھ پوائنٹوں کے عدار پہ آپ کمپنی کفیل چینج کر سکتے ہیں بینہ اجازت کے جی ہاں لیکن وہ پوائنٹ بتائی تھی اچھی بات ہے لیکن کیا منمرجی ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں اس کی لئے کچھ کنڈیشن سرطیں ہوتی ہیں وہ سرطوں کو آپ کو شو کرنا ہوتا ہے جیسے عدالت میں کسی چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے ویسے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے کفیل کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ ریجن بتاؤ گے سیلی نہیں دی یا میرا ویزا رینیو نہیں کروایا یا میرے کو کام پہ لے کے نہیں جا رہا ہے یا اکس وی جڈ آپ کی کوئی بھی پروپلم ہوتی ہے یا میرے کو ٹورچر کرتا ہے تو ان چیزوں کے ایویڈنس دینے پڑے گی ڈیٹیل سے بات کریں گے کیا ثابت آپ کو دینے ہوں گے جس سے آپ اپنا کفیل چینج کر سکتے ہیں ویڈیو پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں فیس بک پیچ والے فیس کو فالو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو کلپ کنٹریز ساؤتی عربیہ سے ریلیٹیڈ روز نئی اپٹیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں مان لیجی آپ کفیل چینج کرنا چاہتے ہیں ریزن سے کوئی بھی ہو تو اس میں آپ کا آپ بھی مان لیجیے بول سکتے ہیں کہ سر میں آپ کفیل چینج کروگے تو آپ کو لکھت میں کچھ کچھ فوربلٹیز کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ویدیشی کرمچاری کو بتا دو جن سکتی سنچار منترالی دورہ یہ دکار دیا گیا ہے جن سکتی سنچار منترالی کی ایک بیپ سیٹ ہے اس پہ اپنی پروبلن کو اپلوڈ کر سکتے ہیں جی ہاں تو اس میں آپ بتاؤ گی کہ مجھے سیللی سمیں پہ نہیں ملتی ہے تو آپ کو پتا ہے تین مہنے تک اگر آپ کو سیللی نہیں ملتی ہے تو آپ کفیل چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس وہاں کا لوکل اکاونٹ ہوتا ہے جس میں سیللی آتی ہے اس کی پاس وہ کی پھوٹوکوپی آپ کو کروا کے وہ آپ کو ساتھ میں اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ میں دیکھ سکتے ہیں جنوری پھروڑی مارس اپریل مہنی جون پانچ مہنے چار مہنے ہو گئی مجھے سیللی نہیں ملی اس لیے میں کفیل چینج کرنا ساتھا ہوں پکتہ ایویڈیس ہو گیا آپ کو اٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں مالی جی آپ بول دیتا ہے کہ میرا کھاما رینیو رینیو نہیں ہوا یا رینیو نہیں کرواتا کھاما رینیو نہیں ہوا یہ ایک ڈیمیس یہ تو ساب نہیں ہے نا آپ دکھاؤ گے اس کی فوٹوکوپی اپلوڈ کر دو گے کہ یہ ایکسپائر ہو چکا یہ رینیو نہیں کرواتا تو میں کیا کروں تو آپ اس بیس پر اپنا کفیل ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہ مان سکتے ہیں کہ یہ جوب نہیں لگواتا بیٹھا ہے یہ مطلب جوب لگواتا ہے سیلی نہیں دیتا ہے تو آپ کی جو ایک کارڈ آتا ہے لیبر کارڈ وہ اس میں جتنی آپ کام کروگے وہ ٹائم اس میں بھراوہ ہوتا ہے ڈیٹ وائز اتنے گھنٹے کام کیا اتنا اور ٹائم لگا وہ بھی آپ ایویڈنس کے طور پر آپ کے پاس ثبوت ہے اگر آپ بیٹھے ہو کہ بھئی یہ دیکھیں لارسٹ میں میں نے دسمبر میں کام کیا ابھی میرا کا جنوری فروری مارچ چار مہینے ہوگے بیٹھا ہوں میں اس میں کارڈ میں پوری چھوٹیاں پڑی یہ بھی ایک ایویڈنس بنتا ہے یہ تین چار چار پوائنٹ بتائیں یہ چار پوائنٹ بہت ہیں آپ کے لیے کفیل کو چینج کرنے کے لیے سب سے بڑی پروبلم یہ ہی آتی ہے آپ سب کو بتائیے تو آئی آف آپ کو یہ جانکاری ہیلپ فل لگی ہوگی ویڈیو چاہتے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپسی جانکاری ایک ساتھ جہیں جب